سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ کے ساتھ امید کرتا ہوں کھیلے سنے دوستو تو آج میں بجری برس کا جو ہے آپ کو دانہ بنانے کا تبیتہ بتا ہوا جس کے اندر جو ہے کتی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ مکس کی جاتی ہیں اور کونسی مکس کرنی چاہیے کونسی نہیں کرنی چاہیے اندر جو ہے اس کی جو ہے مقدار جو ہے وہ کم رکھنے چاہیے گرمیوں گندر ٹس کی مقنی داد رکھنے چاہیے سبیوں گندر اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اس دانے گندر مکس ہوں تو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کلو دانے گندر کیا کیا جو ہے اور کتنا مکس کرنا ہے تو میں آپ کو یہ تفصیلات سے بتا رہا ہوں گور کیجئے گا یہاں تو پین کاغت اٹھا لیجئے گا تو اس کو جو ہے آپ رکھ لیجئے گا اور ایک کلو دانا بنانے کے لیے یہ جو چیزیں مکس کرنی ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں کتن کتن گرام یہ چیزیں مکس کرنی ہیں کنگنی تین سو گرام بارک باجرہ تین سو گرام جائی جو ہے وہ سو گرام سورج مکی کے بیچ سو گرام لال کنگنی سو گرام موٹا باجرہ سو گرام تو دوستو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے جو ہے ایک کلو دانے کے لیے مکس کرنی ہے اس کو صحیح سے جو ہے مکس کر کے اپنے جو ہے برس کو دیں اور ماشرہ سے جو ہے کنگنی کی اتعداد تم نے اس لئے اتعداد بتائیے کیونکہ جو ہے وہ برس جو ہے بڑی شوق سے کھاتے ہیں اس لئے جو ہے کنگنی تھوڑی سی ریشو زیادہ رکھا کریں بارک موٹے باجرے کا تھوڑا سا کم کھ لیا کریں کیونکہ وہ جو ہے بجری برس جو ہے بہت کم کھاتے ہیں اس کے بلے آپ کوئی سی بھی جو ہے سردیاں ہیں آپ اس کے بلے جو ہے سورج مکی کے بیچ جو ہے وہ کونٹریز زیادہ کر سکتے ہیں اس کی تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہی دو دانے گندر کیا کیا کتنا کتنا مکس کرنا ہے تو اسی طرح مکس کر دیا گیا تاکہ آپ کے جو ہے برس جو ہے وہ شوق سے جو ہے دانہ کھا سکیں کچھ بچائیں نہ ہو اور آپ کے جو ہے اور وہ نقصان بھی نہ ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے برس دو سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کھاتے کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا کہ ہمیں وہ چیز پھیکنی پڑ جاتی ہے تو ہماری جو ہے دانہ وہ ضائع ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے اس طرح مکس کر دیں انشاءاللہ برس بہت ہی شوق سے کہیں گے اور وہ پورا جو ہے ختم بھی کر دیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو آج کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ